بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ٹارس والوں کا یہ ویک کیسا گزرے گا 6 ڈسمبر 2020 سے لے کے 12 ڈسمبر 2020 تکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک کیسا گزرے گا ٹارس والوں کا اور اگر آپ کو آپ کی ڈیٹو بٹنی پتا تو آپ اپنے نام کے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹارس تو نہیں اگر آپ کے نام کے حروف واو اور بیس سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ بیڈ ٹارس ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوچھ کرنے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ بزائی ہو سکے ٹارس والوں کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہی انہی کے سیونتھ ہاؤس میں ہیں جب بھی کسی کا بھی حاکم ستارہ سیونتھ ہاؤس میں ہو تو ذرا وہ کمزور ہوتا ہے وہ اپنی کوبیوں کو خود دیتا ہے لیکن یہاں پر ایک اچھی نظر بنوئی ہے نیپچن کے ساتھ جو نیپچن ان کے گیارویں گھر میں ہے اس کی اچھی نظر بنوئی ہے ان کے سیونتھ ہاؤس کے ساتھ حالانکہ بہت سے ٹارس والوں کو مالی طور پر تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی مالی اخراجات ان کے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ اب ہوں گے مالی اخراجات میں کوئی اضافہ ہوگا اور انکم ان کی کم ہوگی لیکن یہاں پر اس ویڈ کے اندر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک خوشخبری ہے یہ بھی آپ کا بہت زیادہ بہتر اور اچھا گزرنے والا ہے حالانکہ جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ اس وقت کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس کو دوسرے ستارے کی ایک اچھی سپورٹ ملوائی ہے ایک اچھی نظر ملوائی ہے تو اس وجہ سے وہ اپنا مقام نہیں کھو رہا اس وجہ سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ سولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈ کے اندر آپ کی امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو آپ کے دوستوں کا بھرپور تعبن رہے گا جو غیر شادی شدہ ہیں ٹورس والے ان کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور پر یہاں پر میں میل لوگوں کی بات کروں گا جو ٹورس والے میل ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ان کی شادی کا بڑا اچھا بند بس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اچھانک ہی سنسلہ ان کی زندگی میں اس ویڈ کے اندر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ اس ویڈ کے اندر بھی یہ نظر تو بن جائے گی لیکن یہ اگلے دو ویڈ کے اندر اندر یہ نظر آپ کو نتیجہ دے دے گی اس لیے کہ آپ کے جو فورت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے وہ آپ کے ایٹ ہاؤس میں ہے اور وہ آپ کے ٹویل فاؤس کو بہت اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے یہاں پر معاملہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے جو شادی کا معاملہ ہے یا شراکتی معاملہ ہے وہ بڑا ہی خفیہ قسم کا رکھا جا رہا ہے وہ خفیہ طور پر معاملہ تیع ہوں گے اور شادی کا ایک سبب آپ کا بن جائے گا جو کافی عرصے سے نہیں ہو پا رہی آپ کی زندگی کے اندر معاملہ نہیں ہو پا رہا تھا حالانکہ جو لوگ شراکتی کام کرتے ہیں تو شراکتی کام کے اندر بھی ان کا کوئی نیا موڑ آتا وہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک خفیہ طور پر ہی ہوگا اس لیے کہ یہاں پر مریق جہاں پر آپ کے بارویں ہاؤس میں بیٹھا ہویا اور سورج جو آپ کے آٹھویں گھر میں بیٹھا ہویا یہاں پر اس نے ایک اچھی نظر بنانی ہے بارویں سے آٹھویں گھر کو ایک اچھی نظر بننی ہے ایک سو بیس ڈگری کی نظر بننی ہے جو آپ کے معاملات پیچھے خراب ہو گئے تھے پچھلے کچھ عرصے سے معاملات خراب چل ہوئے تھے آپ کے گھرے لو معاملات خراب چل ہوئے ہوں گے مطلب کہ گھر کے معاملات میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی یا آپ کو ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج کرنا جگہوں پر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی کام کی ہے آپ کا کام نہیں بن پا رہا تھا لیکن اب آپ کا کام بھی بنتا وہ نظر آ رہا ہے اور آپ کے جو گھرے لو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ بہترین نظر آ رہی ہے آپ کا نتیجہ آپ کے حق میں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہاں پر جو طورس والے صحت کے معاملات میں پرشان تھے جن کی صحت ویک تھی تو ان کے صحت کے بھی معاملات بہتر ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو پچھلے ہفتوں سے بھاری اخراجات ہو رہے تھے یا بھاری قسم کسی قسم کا نقصان ہو رہا تھا تو اب وہ نقصان نہیں ہو پائے گا اور اگر آپ نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر کوئی ایکسٹرا پیمنٹ بھی کر دی تھی تو اب وہ پیمنٹ آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر جو یہ ویک مالی طور پر ذرا درمیانہ رہے گا کوئی مالی طور پر اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ویک کے اندر کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایلیونت ہاؤس کی نظر ایک اچھی نظر ہے اگر آپ گاڑی اور موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں کوئی اپنی سواری لینا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے ایک آئیڈیل ویک ہے اس ویک کے اندر آپ کی سواری کے معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اگر گاڑی موٹر سیکل وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے صرف ایک خاص بات کا چیار رکھی ہے کہ گیارہ ڈیسمبر دو ہزار بیس کو جب مون آپ کے سیونت ہاؤس میں آئے گا یہ ہر منت کے اندر جب آپ کے سیونت ہاؤس میں آتا ہے اور جب اس کو خاص طور پر یہاں پر حبود ہوتی ہے کمردر اقرب کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جو حبود کا ٹائم ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک قسم کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ذہنی ڈپریشن یہ شراغتی معاملہ یا کچھ اس طرح کا یہ عارضی طور پر ہوگا لیکن ان ٹورس والوں کو اس وقت فرق پڑے گا کہ جو ان کے پیدائشی ذائجے کے اندر ستارے ناکس ہوں گے یہ ناکس پوزیشن میں پڑے ہوں گے لیکن باقی ٹورس والوں کو اس ویک کے اندر جب کمردر اقرب ہوگا تو اس کمردر اقرب ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا زیادہ تر فائدہ ہی ہوگا اس لیے کہ مون نے اچھی نظر بنانی ہے مشتری زول فلوٹو یہ تین نظر بننی ہیں جو آپ کے برون ملک کے معاملہ جو آپ کے آلہ تعلیم کے معاملہ جو آپ کے قانونی معاملہ اور جو آپ کے رشتہ داروں کے معاملہ وہ بہت حد تک آپ کے بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے باقی جن لوگوں نے اپنا پدائشی ذائجہ بنوانا ہے یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی ذائجہ بنوا سکتے ہیں پدائشی ذائجہ کی تھوڑی بہت فیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رینبائی کر دی جاتی ہے امیر کرتا ہوں میری یہ ویڈیو اب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا